اگر ایک ایف آئی آر بھی ہو جائے اور اس پہ امانداری سے انویسٹیگیشن کر لی جائے اور چارشٹ فائل کر لی جائے اسی کے تحتی سے عرص کر کے بھیجا جا سکتا ہے اگر کسی دن یہ بہوجنوں کے اردلیتوں کے چکر میں آگیا ہے تو یہ جتنی کپال بھارتی ہے اور یہ انولوم ولوم کرتا ہے نا سب بھول جائے گا یہ ساری سانچ کھینٹنا بھول جائے گا اور اس کو اتنی پتہ لگنی چاہیے کہ اس دیش میں اگر کوئی ویچاریک آتنکواد ہے تو وہ سب سے بڑا آتنکواد ہے آر ایس ایس رام دیف کو معاف نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں بھی مل جا وہ بہوجن سماج کو کہیں بھی مل جائے یا دلی میں کہیں آتا ہے اس کا زبردست ورود ہونا چاہیے اس کا گھراب ہونا چاہیے میں پھر کہتا ہوں یہ ساری کپال بھارتی یہ ساری انولوم ولوم بھول جائے گا اور بہوجن سماج ایسا سیرش آسن کروائے گا کہ بعد میں کسی آسن کرانے کے قابلی بھی نہیں رہے گا ہمارے بیچ میں ایڈبوکیٹ بھانو پرتاب شنگ جی جو سپریم کورٹ کے لوئر ہیں سر ابھی بابا رام دیو نے بہوجن مہا پروسوں پہ اس طریقے سے ٹپڑی کیے انہیں بیچاریک آتنگوادی کہا ہے تو آپ کا کیا ماننا ہے کہ بابا رام دیو نے اس سب دو کا استعمال کیوں کیا ہے دیکھیں ایک تو وہ بابا نہیں ہے اور وہ جو بابا رام دیو ہے نا وہ بابا رام دیو نہیں بابا حرام دیو ہے وہ اور جس بیچاریک آتنگواد کی بات کر رہا ہے وہ کیونکہ وہ انپڑا آدمی ہیں اسے تمیز نہیں ہیں اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ بیچاریک آتنگواد نہیں ہے یہ بیچاریک کرانتی ہے اور یہ وہ بیچاریک کرانتی ہے بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر کی اور ایوی رام سوامی نائکر پیری آر جی کی جس نے برام ملواد کی جڑیں ہلا دی ہیں جو ایوی رام سوامی نائکر نے آدم سمان آندولن ڈکچھن بھارت میں چلایا تھا اس میں انہوں نے سب سے بڑا کٹھارا گات اسی برام ملواد پہ کیا تھا جس نے بھگوان اور دھرم کے نام پر اندوی شواس پھیلائے ہوا تھا اور لوگوں کو لوٹنے کا کام کیا تھا لوگوں کو اندکار میں اندوی شواس میں ڈھکیلنے کا کام کیا لوگوں کے سارے عدیکاروں کو چھیننے کا کام کیا جس نے جاتی اور دھرم اور سمپردائی کے بھید واپسے اونچ نیچ کا بھید فیلایا یہ اس پر کٹھارا گاتا اور یہ برام ملواد کی منواد کی یہ مکہ اسحاب نائے ہیں جن کو انہوں نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا تو یہ بیچاریک آتنگواد نہیں یہ بیچاریک کرانتی ہے اور یہ بیچاریک کرانتی لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس برام ملوادی اور منوادی جو لوگ ہیں ان میں بری طرح سے کھلبلی مچی ہوئی ہے کیونکہ ان کی جڑیں پوری طرح سے ہل چکی ہیں اور یہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے بڑھے گی اور جس دن یہ پوڑ ہو جائے گی آپ مان لیں نا اس دن اس جیسے برام ملواد اور منواد پوری طرح سے جڑ سے ختم ہو جائے گا اس لئے ان میں گھبرا ہٹے اس لئے انہیں جر ہے اور ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ بابا حرام دیو جو ہے نا اسے جو ہیں بہو جنوں کے اور دلیتوں کے ایک معاملے میں ٹانگڑانی بند کرنی چاہیے ورنہ اگر کسی دن یہ بہو جنوں کے اور دلیتوں کے چکر میں آ گیا تو یہ جتنی کپال بھارتی ہے اور یہ انولوم ولوم کرتا ہے نا سب بھول جائے گا یہ ساری سانچ کھینٹنا بھول جائے گا اس لئے اتنی سے تمیج ہونی چاہیے یہ شدر ہو کے خود شدر ہو کے رسس کے جو ہے ایجنڈے پر کام کر رہا رسس کا مہرہ بنا ہوا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ رسس نے ایسے ہی کتنے شدروں کو اپنی بلی کا بکرہ بنایا ہے پہلے سامنے رکھا اور اس کے بعد انہیں چوز کے کب گھٹلی کہاں پھینک دی اسے پتہ نہیں ہے اسی طرح سے جب تک ہی ان کے کام کی چیز ہے تب تک اس کا استعمال کریں گے اور جس دن یہ ان کے کام کی چیز نہیں رہی اس کا بھی پتہ نہیں لگا کہاں گیا کہاں نہیں ہوا اور اس کو اتنی پتہ لگنی چاہیے کہ اس دیش میں اگر کوئی ویچاریک آتنکواد ہے تو وہ سب سے بڑا آتنکواد ہے رسس اور اگر اس کو حرام دیو کو معلوم نہیں ہے تو میں بتاتا ہوں کہ رسس کا جو گرنٹ ہے اس دیش میں ویچاریک آتنکواد کا سب سے بڑا گرنٹ وہ ہے اور وہ کیا ہے بانچ آف تھوٹس جس پہ رسس پوری طرح سے کام کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے اور آپ کے مادم سے چتابنی پھر چتابنی دیتا ہوں کہ یہ کسی بھی حالت میں آگے سے دلیتوں اور بہوجونوں کی بیچ میں یا ان کی بات کرنے کی کوشش نہ کریں ان کے معاملے میں یا ان کے وشے میں ایک بھی شبد یا ٹپڑی کرنے کی کوشش نہ کریں ورنہ جس دن آگیا چکر میں وہ ساری بھو جایا گا یہ بھگوا جو دھندا کرتا ہے نا اس نے دھرم کا لبادہ پہن کے یہ بھگوا پہن کے اور یہ جو دھندا کر رہا ہے جس دن بھی کسی ایک اماندار وقتی نے کسی بھی ایک اماندار انویسٹیشن کرنے والے نے کسی بھی ایجنسی نے امانداری سے اس کے ٹھکانوں پر ریٹ ڈال دی اس دن اسے پتہ لگ جائے گی دنیا کا پتہ لگ جائے گی کہ کتنے کالے دھندے اس کی آڑ میں دھرم کی آڑ میں کر رہا ہے اور اس کے جو پروڈکٹ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار ریپورٹ آئی ہیں اس کے جو پروڈکٹ ہیں آپ جب بھی دیکھیں گے ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ اس کے پروڈکٹ جو ہیں وہ ایف ایس ایس آئی کے جو مام دند ہیں ان پر کھرے نہیں اترتے ہیں ملابٹ ہے کئی بھی پروڈکٹ میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے جو ایکسپائری ڈیٹر وہ بھی بک رہے ہیں تو اس کے ساری چیزیں جو ہیں اس کو سمجھ مانی چیزیں اور میں ایک بات آپ کے مادم سے پورے دیش کی جنتہ سے کہنا چاہوں گا یہ ایسے بابا اور ایسے حرام دیو یہ جو دھرم کے آڑ میں دھندہ کر رہے ہیں ان کی دکانوں سے سامان کھریدنا بند کرو یہ دھرم کے ٹھیکے دار نہیں ہیں یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں لوگوں کے اتھان کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں یہ جاتی کے نام پر دھرم کے نام پر سمپردائے کے نام پر اور اس بھگوات چولے کی آڑ میں دیش میں نفرت پھلا رہے ہیں اس لیے میرا آپ لوگوں سے کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کی دکانوں سے سامان کھریدنا بند کرو اور پھر چتام نہیں دیتا ہوں دلیتوں کے معاملے میں بہوجن کے معاملے میں ٹانگڑانے کی کوشش نہ کرے ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں ہم چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں ہم سنگرش کرنے والے لوگ ہیں اور ہم جباب دینا جانتے ہیں اور ہم سنگرش کرنا اور لڑائی کرنا جانتے ہیں اس لیے میں کہوں گا پھر چتام نہیں دوں گا بند کرے یہ بکوات جو کر رہا ہے بگلتا میں روکوں گا یہ پہلی مرتبہ اس نے اس طریقے کی ٹپڑی نہیں کریا ایک بار اور راہل گاندی کو لے کے ٹپڑی کی تھی کہ راہل گاندی دلیتوں کے یہاں پرچار کرنے نہیں بلکہ ہنیمون منانے جاتے ہیں دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے اس دوران میں اس کی جو ہے ایف ای آر ہوئی تھی اور کئی ایف ای آر اس دوران ہوئی تھی اور بعد میں سپریم کورٹ میں جہاں تک میری جانگاری ہے اس نے کورٹ میں جا کے معافی مانگی اس میں جرمانہ بھی ہوا تب جا کے وہ ساری چیزیں ختم ہوئیں تو اس کو سمجھ آنی چاہیے یہ جن کا مہرہ بنا ہوا ہے اور جو اسے آگے کر کے اپنی بات بلوارے ہیں اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ تُو ان کا مہرہ مت بن تُو اپنا دھرم کی بات کر رہا ہے دھرم کا ہی کام کر جو کچھ کرنا ہے بے وجہ کی بات نہ کر اور ہم بار 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 جو اپمان کرنے کے ہماری کوشش کر رہا ہے ہماری بھی برداست کرنے کی ایک سیما ہے جس دن ہماری برداست کرنے کی سیما ختم ہو گئے میں پھر کہتا ہوں یہ ساری کپال بھارتی یہ ساری انولوم بھول جائے گا اور بہوجن سماج ایسا سیرش آسن کروائے گا کہ بعد میں کسی آسن کرانے کے قابل بھی نہیں رہے گا اس لئے میں آپ کے مادم سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تطر وطر کی بات نہیں یہ دو طرح کے کام کرتے ہیں ان کا مقصد جو ہے ہمیشہ دو طرح کا ایک تو یہ ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں یا ہم جاگے ہوئے ہیں ایک تو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگر کوئی بات ہے تو ہم اس کا جواب کیسے دیں گے یہ ایک تو ان کی صدی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اصلی مدد ہیں اس دیش کے وہ گریبی کے مددے وہ بھکماری کے مددے وہ سکھا کے مددے وہ روجگار کے مددے وہ سواستے کے مددے وہ سرچہ کے مددے وہ کالے دھن کے مددے وہ بھرشتہ چار کے مددے جتنے بھی لوگوں سے جڑوے ہوئے مول بدھے ہیں ان سے یہ دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں یہی دو چیز ان کے دماغ میں ہر سمیں رہتی ہیں اور اسی کے تحت یہ کام کیا گیا ہے لیکن سر ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ابھی چناؤ کی بیول بچوں کا جار کنڈ کے اندر اور پھر فروری میں یا دلی کے اندر چناؤں ہونے جا رہے ہیں کہ سبھی لوگوں کے مینڈ کو واس کرنے کے لیے اس طریقے کا جو جھوڑا ہے نہیں دیکھیں میں آپ کی بات سے سیمت ہوں کہ ہمیشہ جب بھی بھی ناکے وال جب چناؤں آتے ہیں اوزوران تو مکھے روپ سے ویسے بھی جو مددے ہیں اصلی ان سے دھیان بھٹکانے کے لیے اور الگ مددوں پر پوری جنتہ کا دھیان کے اندرد کرنے کے لیے یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں لیکن اس دیش کی جنتہ اب اتنی نا سمجھ نہیں ہے ان دیش کی جنتہ ان کی ساری گتویدیوں کو بہت اچھی طرح سے وات کر رہی ہے اور اس دیش کی جنتہ ہر چیز کو سمجھ رہی ہے اور ہے اس دیش کی جنتہ اب یہ جان رہی ہے یہ کس طرح سے مراہ کرتے ہیں کس طرح سے مددوں سے دھیان بھٹکاتے ہیں اور جو اصل مددے ہیں انہیں کہیں کھوا دینے کی یہ کوشش کرتے ہیں تو دیش کی جنتہ یہ ساری چیز جانتی ہے اور ہم دیش کی جنتہ کا دھیان اصلی مددوں سے بھٹکنے نہیں دیں گے اور اس دیش کی جنتہ کے لیے اصلی مددے وہی ہیں روجگار شکشہ سواس سے کالا دھن برشتہ چار اور جو سرکشہ کی ہے وشش کرمہ ہی لاؤں کی سرکشہ جو ہے یہ وشش مددے ہیں اس دیش میں پولوشن کا پردوشن کا سب سے بڑا مددہ ہے آپ نے دیکھا ابھی کل ریپورٹ آئی جس میں جو ہے دلی جو دلی جیسے علاقہ جو ہے اس دلی جیسے علاقے میں پانی جو ہے وہ خراب ہے مطلب نئی دلی جیسے علاقہ جو وی 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 آئی پی علاقہ ہے وہاں کے سیمپل لیے گئے ہیں وہاں کا پانی خراب ہے تو یہ جو اصلی مددے ہیں اس دیش کی جنتہ کا دھیان اس پہ ہے اور اس دے اس سے یہ بھٹکنے نہیں دے گی یہ بھٹکانے کی کوشش جرور کرتے ہیں میرا آپ سے سوال ہے جس طرح سے ابھی تب بی جی پی اور آر ایسے سمیشہ آروپ لگاتی تھی مسلموں پہ کہ یہ آتنگوادی بیچاریک آتنگوادی انہوں نے دیش میں آتنگوادی فیلانے کا کام کیا اب ایک بڑا مددہ اور سامنے آیا ہے کہ دلیتوں کو بھی اس میں سامنے کر گیا کہ یہ بیچاریک آتنگوادی ہے اس پر آپ کی کیا ٹیپ پرے ہو دیکھیں ان کی گھبرہت بہت زیادہ ہے اگر آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں تو دلیت اور مسلم سماج یا یوں کہیں کہ پورا بہوجن سماج دھیرے 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 اکھٹا ہو رہا ہے اور اس کے بیچ کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں اور وہ بہوجن سماج وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ تمہارا حق کون لوٹ رہا ہے تمہارے اوپر اتیچار کون کر رہا ہے موب لنچنگ کون کر رہا ہے تمہارا حق کس نے مار لیا ہے یہ ساری چیزیں یہ پورا سماج اس سمجھ رہا ہے اور یہ ان میں کھلبلہ ہٹ ہے کیونکہ اگر یہ سماج اکھٹا ہو گیا جس دن اکھٹا ہو گیا آپ مان لیجئے ان کو جمین سے اٹھا کے جڑ سے اٹھا کے باہر پھینک دے گا یہ کھلبلہ ہٹ ہے یہ گھبرا ہٹ ہے اس لئے یہ ساری کی ساری چیزیں کرتے ہیں تاکہ ان میں آپس میں یہ اکھٹے نہ ہو جائیں یہ ایک بہو جن سماج بھی سمجھ سکا ہے اور مسلم سماج بھی اس بات کو سمجھ چکا ہے آپ چلتے جلتے رام دیو کو کیا چیتاب نہیں دے کیا اسے ماپ کر کے چھوڑ دیں گے وہ ماپی مانگ لے گا نہیں رام دیو کو ماپ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں بھی مل جا وہ بہو جن سماج کو کہیں بھی مل جائے دلنی میں کہیں آتا ہے اس کا زبردست سویرود ہونا چاہیے اس کا گھراب ہونا چاہیے اور میں آپ کے مادم سے اس کو چھتاب نہیں دیتا ہوں پہلے بھی میں نے کہہ دیا کہ بند کرے اپنی ٹانگ اڑانا ٹانگ جو بیچ مالاتا ہے انہ تھا ہم نے ہاتھ میں چوڑیاں نہیں پین رکھی ہیں یہ میں اسے بتانے جاتا ہوں ہم چپ رہنے والے نہیں ہیں ہم دھرنے والے نہیں ہیں ہم سنگرچ کرنا جانتے ہیں اپنے سوابی مان کی رکشہ کرنا جانتے ہیں اپنے حق کو لینا جانتے ہیں اس لئے آپ کے مادم سے چھتاب نہیں بیتیتا ہوں آئندہ یہ بھول نہ کرے وہ آئندہ رسس کا مہرانہ بن کر اور ان کی بات نہ کہے وہ انہ تھا میں پھر کر رہا ہوں کہ وہ انہوں لوں بھی بھول جائے گا کپال بھارتی بھول جائے گا ایسا سیر شاہ سن بہجن سماج کرائے گا کہ آگے کسی قابل نہیں رہے گا وہ یہ چھتاب نہیں میں دینا چالتا ہوں سب چلتے چلتے آپ ایک سپریم کوڈ کے عدیبتہ ہیں اور راشتہ جنہی سنگر سپائٹی کے راشتہ ادھیکش ہیں تو آپ اس سندھر میں کیا ایف آئی آر کرائیں گے کیا ایکسل لیں گے بھول رام دی دیکھیں ایف آئی آر ایک ہو یا ہجار ہوں ایک ہی بات ہے کیونکہ سوال یہ ہے کیونکہ پولیس جہاں بھی ہے جس جگہ بھی ہے وہ سرکار کے ہاتھ کا کھلونا ہے چاہے آپ اسے دلی میں لے لیجئے یا کسی اور راجہ میں لے لیجئے اگر ایک ایف آئی آر بھی ہو جائے اور اس پہ امانداری سے انویسٹیگیشن کر لی جائے اور چار شیٹ فائل کر لی جائے اسی کے تحتی سے عرص کر کے بھیجا جا سکتا ہے تو اگر وہ ایسا کام پولیس نے کیا وہ کافی ہے بہت ساری ایف آئی آر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پر ایف آئی آر سے بھی جادے اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے ایک لوگوں کا اکھٹہ ہونا اور اس مددے کا ورود کرنا ایسی کسی بھی بات کا ورود کرنا اور اکھٹے ہو کر ورود کرنا یہ بہت ضروری ہے اور یہ چھتابنی اس تک میں سمجھتا ہوں آپ کے مادم سے پہنچ جائے گی اور ہر وقت جو بھی ہے اسے کھل کا ورود کرنا چاہیے یہی میں سمجھتا کافی ہے اور اگر نہیں ہے تو بھترے کانونی طریقے ہیں وہ ایف آئی آر بھی ہے نہیں ہوتی ہے تو کمپلینٹ بھی ہے ایک سو چپن دن میں کمپلینٹ بھی فائل کرائے جا سکتی اور بہت چیزیں ہیں جب جس سمجھ جس چیز کے ضرورت پڑے گی ہم لوگ وہ قدم اٹھائیں